موسیقی 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 lady health workers کو ڈپلائے کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں کیا ہماری ہسپیٹلز میں ان ڈاکٹرز کی پرامیٹیکل سٹاف کی یا lady health workers کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے جو یہ ان کو tiger force میں ڈپلائے کرنے جا رہے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں سر انہوں نے پھر جو قوم کو ریلیف دینے کی بات کی ریلیف فنڈ قائم کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے ان کا اکاؤنٹ آج ایکٹیو بھی ہو گیا ہوگا تو اس کے آگے چلتے ہیں سر اسٹیٹ بینک کے تھروں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی اسٹیٹ بینک جو ہے ایسے جو کاروباری ادارے ہیں جو اپنے ملازمین کو برخاص نہیں کریں گے لہذا اس مشکل صورتحال میں ان کو اسٹیٹ بینک نہایت ہی کم جو ہے آپ کی بات کرتا ہوں کتا کلان کے ماذا چاہتا ہوں سر مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ نئی فورس بنانے کے لیے یقین ان بعد آپ پورا ایک دوبارہ سے ساری چیزیں کریں گے اور اتنی تیزی سے اتنی جلدی سے یہ نہیں ہو سکتا لیکن خواہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے یا اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کے اپنے ہی جو لوگ ہیں سر ان کو اگر استعمال کیا جائے یا تو جو دیگر اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لے جا کر کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشیو ہے کوئی ایک پولٹیکل پارٹی اس کو نہیں دے سکتی تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال پوائنٹ سکورنگ کی طرف جا رہی ہے اور شروع سے یہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ آج ہمارے وزیر خارجہ صاحب شامند کروشی صاحب نے جو یہ کہا کہ لاکڈاؤن لوگوں کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے آج کی یہ خبر ہے تو لہٰذا وزیراعظم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے یا ان کو یہ کچھ کرنا چاہیے کہ اس چیز پر پوائنٹ سکورنگ نہ ہو کیونکہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جیسا ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب ہمیشہ یو ایس ایٹلی چائنا ایران کی بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تو لاکڈاؤن کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی کیپیسیٹی یو ایس اے کے پاس ہے میڈیکل سروریسز میں کیا آپ کے پاس ہے کہ آپ کے ہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ اس کو ٹیکل کر لیں گے لہٰذا یہ چیز تو ممکن ہی نہیں ہے آپ ایسی صورتحال کا انتظار نہ کریں اور آپ اس چیز پر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں آپ سب صوبوں کو ساتھ میں لے کے چلیں پنجاب جہاں پہ جہاں پہ آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں کہ پنجاب جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ بھی وزیراعظم صاحب کی پارٹی کی ہی ہے لیکن وہاں بھی ایسے کام چل رہا ہے جیسے وفاقی گورنمنٹ آپ کی پارٹی رول کر رہی ہے آپ ان کو تو کم سے کم اعتماد میں لے لیں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں کم سے کم ان کو تو ان پہ عمل کروا لیں تو آپ دوسرے صوبوں کی بات بات میں گیا کریں لہٰذا اس چیز کو دیکھتی ہو یہی لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب کا تنہ تنہا پلان کچھ اور ہے اور باقی وزیروں مشیروں کا اور صوبائی گورنمنٹوں کا پروگرام کچھ اور ہی ہے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ صوبائی حکومت صوبائی حکومت ہے ان کے جانے سے ایک ایس ایم ایس سرویس بھی شروع کی گئی جس میں لوگوں کی ریسٹریشن کے حوالے سے بات کی گئی لیکن آپ جو یہ بتا ہے کہ کل ہی اس میں یہ کہنے کو آ رہا ہے کہ دو بڑے بڑے جو بفاقی ادارے ہیں جس میں ایف آئیے ہے اور سٹیٹ بینک ہے اور نادرہ سے کہا گیا کہ وہ جی ڈیلی ویجر جو ہیں ان کا ڈیٹا فرام نہیں کر رہے لیکن ابھی سے جب یہ صورتحال ہے تو لوگوں کو کس طرح ہم مدد کر سکیں گے کیونکہ وقت تو بڑا کم ہے سر اس پر کیا کہیں گے سر یہی بات ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ یہاں پہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پائیڈ سکورنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں اور جس طرح صوبائی گورنمنٹ ہی تاثر مل رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ تو اس حوالے سے جو آپ نے یہ بات کے ہی بلکل اس چیز کی خبریں چل رہی ہیں آج کہ نادرہ آئی ف آئی اے اور اسٹیٹ بینک کو منع کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی ڈیٹا نہ دیں صوبائی گورنمنٹ کو اس سے پرابلمز بڑیں گی لوگوں کی اور اگر آپ اس وقت یہ چاند دیکھ رہے ہیں کہ آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے لوگوں کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو خدا رہا آپ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں نہ کہ ان کے لیے اور مشکلات پیدا کریں آپ حکومتوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں نہ کہ ان کے لیے اور مشکلات پیدا کریں اچھا سر یہاں پر میں اضافہ کرتا چلوں ایک اور بات میں ہے کیوں لوگ ڈاؤن کی صورتحال اب تک واضح نہیں ہوا کرفیو کیا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہے وزیراعظم قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں تو آپ اس پر کیا کہیں گے دوسرا یہ دیکھنے میں سنائے میں یہ آیا ہے سر کہ حج کے حوالے سے بھی اقدامات دیے جا رہے ہیں جو بھی محایدے تھے ان کو روک دیے گئے ہیں اصلا لگ رہا ہے کہ شاید پوسمن ہو جائے گا تو اس پر آپ کیا کہیں گے اس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیونکہ وزیراعظم اب تک قوم کو بتا نہیں پائے کہ لوگ ڈاؤن اور کرفیو کی صورتحال ہے اب تک ہم اس چیز سے نکل نہیں پائیں تو شورٹ لیدر ہے اس پر ذرا نظر ڈالیں سر کرفیو لگ ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بزد ہیں کہ لگ ڈاؤن نہیں ہوگا پنجاب میں لگ ڈاؤن ہو گیا کیپی میں لگ ڈاؤن ہو گیا بلوچستان میں لگ ڈاؤن ہو گیا سندھ میں لگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے اپنے جو مرکزی حکومت کا گڑھ ہے اسلام آباد وہاں پہ جہاں پہ پارلیامنٹ ہے جہاں پہ وزیراعظم صاحب یا وفاقی اداروں کی بہت زیادہ چلتی ہے تو وہاں پہ بھی لگ ڈاؤن ہے لیکن وزیراعظم صاحب بزد ہیں کہ یہ لگ ڈاؤن نہیں ہے لگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اس سے نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ چیز پہ ہم آتے ہیں حج کے حوالے سے تو لہٰذا یہ تصدیق شدہ خبر ہے کہ حج منسٹر سعودی عرب محمد صالح صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اپنی گورنمنٹ سے یہی رکیش کی ہے کہ ہم حج کو موکھر کرنے جا رہے ہیں لہذا حالات ایسے بن گئے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے خصوصی پیغام مسلمانوں کو دیتے ہوئے یہی کہا کہ ہمیں مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں لہذا اس صورتحال میں ہم حج کو موکھر کرنے کی صلاح دیتے ہیں گورنمنٹ کو اور ایسا کوئی معاہدہ کسی ملک کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ نہ کیا جائے جو کہ پہلے حج کے پروسس میں کیے جاتے تھے بہت بہت شکریہ سر کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہے اس لیے میں تھوڑا سا مادرہ چاہوں گا اسے ان چیزوں کو روشنی ڈالی تو ناظر آپ نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سمجھانے کوشش کی وزیراعظم کی جو سپیش تھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور راشن کا جو دیسٹریبیوشن ہے اس کا جو میکنیزم ہے اب تک وہ بن نہیں پایا ہے اس میں کتنا وقت لگے گا اب یہ بھی دیکھنا باقی ہے تو اپنے محضبان علی حسین کو آج تک کیلئے دیجئے اجازت کلے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ